اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم اللہ من سبق وفات تہل من غلب المغنن الحق بالحق ابل قاسم محمد اہل بیت الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم الرجسہ والطاہرہم تطہیرہ وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَوَلَائِتِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَغَاسِبِ حَقُقِهِمْ اما بعد قال خداوند کریم فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ وَاللَّذِينَ آُوَا وَالنَّسَرَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنِينَ حَقَّ ایک ملکِ باوازِ بلند سلوات بے دیں خداوند عالم مقدومہِ عالمیان کی عزت اور عزمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کا اپنی بارکام میں قبول و منظور فرمائے جتنے بھی بیمار ہیں مولا سجاد کا واسطہ مولا سب کو شفائِ کلی عطا فرمائے ایمانِ ابو طالب پر دلیل دینا کوئی عیب کی بات نہیں اللہ قرآن میں دلیل دے رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور نشرت کی آب کی وہی حقیقی مومن ہیں وہی حقیقی مومن ہیں وہ لوگ خدا کے ہاتھ سے رزق پاتے ہیں ایمانِ ابو طالب کسی زڑکا چھپا نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جو کسی یتیم کو پالے گا وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں برابر ہیں جو کسی یتیم کو پالے وہ تو جنتی ہوتا ہے جو کسی یتیم کو پالے اور ہمارے ہاں کی مائے بہنے گھر کی جب بھی کسی برطن میں دودھ رکھتی ہیں پہلے اسے صاف کرتے ہیں پوچھے ایسا کیوں کرتے ہیں کائس میں نور آنا ہے ایک بچے کو کہیں کہ یہ قرآن رکھ دو وہ کسی پاک جگہ پر اور اونچی جگہ پر قرآن رکھے گا جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو رکھنا چاہا پوری کائنات میں ابو طالب سے پاک بہت نظر ہی نہیں آئی دعوت زلشیرہ توحید کی پہلی پالیسی حضور نے کہا کہ علی دعوت کا اتمام کرو کافروں کو بلاؤ کافر آئے پہلا دن دعوت مکہ میں تھی میں نے کہا اللہ عمران کے گھر کیوں کروا رہا ہے مکہ میں تو تیرا اپنا گھر بھی ہے یا تو دعوت مدینے میں ہوتی پھر تو تیرا گھر نہ ہوتا فلسطین میں ہوتی پھر تو تیرا گھر نہ ہوتا تو دعوت کروا رہا ہے مکہ میں مکہ میں تو تیرا اپنا گھر بھی موجود ہے کہ مولوی سے پوچھو اس کو کہو کہ اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو پھر عمران کے گھر دعوت کیوں کروائے کہاں کعبے میں تین سو ساٹھ بودھ پڑے ہوئے تھے تو تو بھی ماننا کہ رحمان کے گھر بودھ تھے عمران کے گھر بودھ نہیں تھے بتا جلر رحمان کے گھر بودھ تھے عمران کے گھر نہیں تھے پہلا دن دعوت کا کھلانے والے کو کمی کوئی نہ تھی کھانے والے سارے کمی تھے جیسے ہی کھانا انہوں نے کھا لیا ابو لحب کو شیطان نے وحی کی اللہ قرآن میں کہتا ہے شیطان اپنے دوستوں پر وحی کرتا ہے وہ اٹھ کر چلے گئے ابو طالب نے کہا جو جانا چاہے چلا جائے کال دعوت پھر ہوگی ایک انہوں نے شریف آدمی کو بھیجا وہ دعوت کا ٹائم پوچھ کر چلا گیا اگلے دن دعوت پھر ہوئی پھر ابو لحب اٹھ کر چلا گیا پتا چلا کہ جو ابو لحب صرف کفار ہوتے ہیں انہیں لنگا سے مسئلہ نہیں ہوتا تقریر سے ہوتا ہے محمد تقریر کے لئے اٹھے ابو لحب پھر چلا گیا تیسرے دن پھر ابو طالب نے بلایا آج کفر ہیٹرک پر تھا اگر آج بھی محمد مصطفیٰ تقریر نہ کر دے اسلام کا سوئم ہو جاتا کھانا کھا لیا محمد مصطفیٰ تقریر کے لئے اٹھے پھر ابو لحب اٹھ کر جانے لگا ایک مرد نے نقشہ بدل دیا ادھر سے ابو لحب اٹھا ادھر سے ابو طالب اٹھا ادھر سے خود پرست اٹھا ادھر سے محمد کا سر پرست اٹھا ادھر سے کافر اٹھا ادھر سے باب حرب اٹھا ادھر کعبے کا چور اٹھا ادھر محافظ کعبہ اٹھا ادھر سے کذاب اٹھا ادھر چونہ کا باب اٹھا اگر جس کو بی بلی سمجھاتی موسیٰ نقوی کے اشار میں بتا دیتا ہوں حیدر کے ہو حسنین کے سجاد خدا ہو باکر ہو کے جعفر کے موسیٰ کے رضا ہو جب وعد تکی ہو کے نقی مست دعا ہو جب وعد تکی ہو یا نقی مست دعا ہو جناب حسن اسدری انجمب قواہ ہو یا مادی آخر کے ہجابوں میں چھپا ہو ہر جزب اسی پیکر غالب سے ملے دا ہر قرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے دا ابو طالب اٹھے کہا ابو لحب بیٹھ جا ابو لحب بیٹھ گیا اتا کم کم یا سیدی یا مولا یا بلل مانزل آلہی کم ربک میرے مولا اٹھئے پہنچا دیجئے جو رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا مکہ شہر میں پہلی دفعہ ابو طالب نے محمد کا مولا کہا اللہ نے کہا میں کسی کا احسان رکھتا نہیں حل جزاؤلہ احسان اللہ احسان اے میرے ابو طالب تُو نے چالیس کافروں میں میرے محمد کا مولا کہا ہے کال میں سواللہ خواہجیوں میں جرے عزی کو من کتو مولا ہو کہا سازی مولا نہ کہہ لگا ہوں میں رہبان نہیں ہوں یہ جو آیت ہے یہ تو قرآن کے آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے ابو طالب نے پہلے کہی ابھی اس آیت کو نازل ہونے میں تئیس سال ہے میں کہوں جی میرا اپنا لکھاوا ایک شیر ہے میں آپ کو سناتا ہوں کی محمد صلی اللہ فاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوگ ہو کلم تیرے ہیں آپ مجھے داد نہیں دیں گے آپ کے یہ شیر تو علامہ اقبال کا ہے بتا کرو یہ پہلے آیا کہا علامہ اقبال لفظ آیت ابو طالب نے بھی کہی قرآن نے بھی کہی ابو طالب نے پہلے کہی قرآن میں بعد میں آئی ستر فکریں ہیں جو عمران کی زبان سے نکھلے اور قرآن میں آئے سورہ الحمد ساری کی ساری ابو طالب کا خطبہ نکاح ہے حالانکہ یاسین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کسر کے بغیر نماز ہو جاتی ہے رحمان کے بغیر نماز ہو جاتی ہے الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو پتا چلا یا تو تم نماز پڑھنا چھوڑ دو یا ابو طالب کا کافر کہنا چھوڑ ایک مل کے بابا عزب بلند صلاح دے پہلے پتا کرو کتنا خرچہ ہوا ہے ابو طالب کا اسلام پر کربلا میں اولاد ابو طالب ہی شہید ہوئی ہے چاہے جناب اکیل کی اولاد ہو یا حیدر کرار کی اولاد ہو یا جعفر تیار کی اولاد ہو یہ فکرہ پڑھنے کو دل بھی نہیں چاہتا اور چھپانے کو دل بھی نہیں چاہتا این حقیقت ہے ابو سفیان کا نجس کوتا تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا ابو طالب کی شریف کوتی ہاتھوں میں ہرکڑیاں ڈال کر شام کے بازار میں مندے پوچھنے ہیں شیعہ کوئلوں پر کیوں چلتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ یہ سنت بی بی زینب ہے جیسے شام غریبہ والے دن خیموں کو آگ لگا دی گئی امام سجاد کو کندوں پر اٹھا کے بی بی زینب کافروں سے بچاتی ہوئی جیسے امام حسین کی لاش کے پاس گجری کا بھئیہ حسین جوان اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے زین العابدین کی اٹھانا ہستے ہوئے بجمے کے سامنے بھائی بڑا مشکل ہے بی بی زینب جیسے لاش حسین کے پاس آئی کعبے کی طرف مو کیا نماز پڑھنے کی نیت کی کہا میرا اللہ میں علی کی بیٹی ہوں فاطمہ کی بیٹی ہوں شریعت جانتی ہوں بغیر چادر کے نماز نہیں ہوتی لیکن شام غریبہ کو علی اکبر کا قاتل میرے سر سے ریدال